دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ نئے ٹاپکس کے پر بات کریں گے اور کچھ نئی اپ ڈیٹس کے بارے ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیسے چائنا کا نیا جے سسن فائٹر اے کرافٹ ہمارے لئے ایک بڑا تھریٹ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ کیوں انڈیا نیوی نے میک ٹونٹی نائن کے فائٹر جیٹ کو لڈاکھ میں ڈیپلائی کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم چار اور زیادہ پی ایٹ آئی انٹی سمرین وارفے اے کرافٹ کھلنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انڈین آرمی کو نئے سب دیشی بھارت ڈونڈ ملنے والے ہیں تو ان سب ہی ٹاپکس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے تو چلیئے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چینجہ نے اپنا نیا شینج یانگ جے سسٹین ملٹی رول فائٹر اے کرافٹ اے کرافٹ کر لیا ہے جو کہ ریشن سکوئی ٹھٹی فلینکر سی ملٹی رول فائٹر اے کرافٹ کی اوپر بیسٹ ہے ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ پیپلس لیبریشن آرمی ائر فورس میں اس فائٹر جیٹ کو دھلے سے انڈیکٹ کیا جا رہا ہے اس فائٹر جیٹ کو دوزر چودہ میں پہلی بار انڈیوز کیا گیا تھا اس کے بعد اب ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ اس کی پرڈکشن کو بہت فاسٹ ایک بیسز کی اوپر کیا جا رہا ہے بہت لمبے سمیے سے ہماری دیفنس انیلسٹ یہ کہتے ہیں کہ چائنا کی ائر فورس کے سکوئی ٹونٹی سیون فائٹر جیٹ اور ان کی کوپیز جیسے کی جے الیون فائٹر جیٹ اتنے اچھے فائٹر جیٹ نہیں ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سکوئی ٹھٹی ایمکے کے فائٹر جیٹ چائنا کی ائر فورس کو ملا ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن گریڈڈ ایکسپورٹ موڈل ہے اور یہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں ہمارے سکوئی ٹھٹی ایمکے فائٹر جیٹ کے ساتھ کمپیریبل نہیں ہے کیونکہ ہمارے سکوئی ٹھٹی ایمکے فائٹر جیٹ میں ویسٹن ایبیونکس لگے ہوئے ہیں اور ویسٹن ایکویمنٹ لگے ہوئے ہیں لیکن اب جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس سے ایسا پتہ چل رہا ہے کہ چائنا نے رشیان ایک کرافٹ کو کوپ کرتے کرتے ہیں اتنی مہارت حاصل کر لی ہے کہ انہوں نے جے سسٹن جیسا فائٹر جیٹ بنا لیا ہے جس کی سپیسیفکیشن کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جو پیپر پر ہمیں سپیسیفکیشن بتایا جا رہے ہیں وہ بہت اشئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑا تھریٹ ہو سکتا ہے اس سے پہلے جو چائنا نے سکوئی ٹوئی ٹوئی ٹی سیون فائٹر جیٹ کی کوپیس بنائی ہیں جیسے کی جے الیون فائٹر جیٹ وہ کسی سپیسیفک رول کے لیے بنائے گئے ہیں انہیں یہاں تو اے ٹوئیر موڈ یعنی کیئر سپیورٹی موڈ کے لیے بنائے جاتا ہے یا اے ٹو گراؤنڈ موڈ مشنز کے لیے بنائے جاتا ہے لیکن جو جے سسٹن فائٹر ایک کراکٹ ہے یہ اے ٹوئیر مشنز بھی کر سکتا ہے اور اے ٹو گراؤنڈ مشنز بھی کر سکتا ہے اس میں ملٹی موڈ اے ای ایسرے ڈار لگایا گیا ہے جے سسٹن فائٹر جیٹ میں ریشن رنجن نہیں لگا ہوا ہے اس میں چائنیز ڈیو ایس ٹین ٹائ ہینگ ٹربو فین انجن لگا ہوا ہے جو کی ریشن ایل تھٹی وان ایف انجن جتنا ریلائیوبل تو نہیں ہے لیکن یہ ریشن انجن کے جیسے سر جنریٹ کر سکتا ہے اور اسے لوکلی بنایا گیا ہے جسے ایسا پتا چلتا ہے کہ چائنیہ کی ائر فورس کو اس فائٹر جیٹ کو اپریٹ کرنے میں زیادہ خرچہ نہیں آئے گا اس سے پہلے جب چائنیہ نے جے الیون فائٹر جیٹ کو سکوئی ٹینٹی سیون فائٹر جیٹ سے کپلی کر کر بنانے کی کوشش کی تھی تو اس کے ائر فریم میں انہوں نے بہت بڑی گلتیاں کی تھی لیکن اب انہوں نے جب جے سسٹن فائٹر جیٹ کو بنایا ہے تو انہوں نے اس میں بہت ساری نئے اپرویومیٹس بھی کر لی ہیں جے سسٹن فائٹر جیٹ میں کچھ نئی ٹیکنالوجیس لگائی گئی ہیں اس میں کمپوزٹ ائر فریمز کا استعمال کیا گیا ہے اور ایسی ریکورٹس آئی ہیں اور کہ اس کی سٹیلتی نیس کو بنانے کے لیے بھی کچھ نئے مٹیرز کا اس میں استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ اس میں ای ای ایس ریڈار بھی لگایا گیا ہے میسائل وارننگ سسٹم بھی لگایا گیا ہے ریڈار وارننگ رسیور بھی لگایا گیا ہے اگر ایویونکس کی بات کریں تو یہ اسسٹن فائٹر جیٹ میں سکوئٹ ای 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 یہ ہے کہ رشیہ نے اپنے سکوچ 35 فائٹر جیٹ چائنہ کو بھیج دیئے ہیں لیکن اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ چائنہ رشیہ فائٹر جیٹ کو ریورس انجینئر کرتایا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ چائنہ رشیہ فائٹر جیٹ کو ریورس انجینئر کرے اور اس میں جو نئی ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے وہ اسے اپنے نئے فائٹر جیٹ میں لگا دے جو کہ ہمارے لئے پرابلمیٹک ہو سکتا ہے سکوچ 30 ایم کے فائٹر جیٹ میں ابھی بھی چائنہ کے فائٹر جیٹ کے مقابلے میں کچھ اڈوانٹیجز ہیں لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے ہمارے سکوچ 30 ایم کے فائٹر جیٹ کو فیوچر میں اپگریڈ نہیں کیا تو دیرے دیرے یہ اڈوانٹیج کم ہوتی جائے گی ابھی ہمارا سپر سکوئی اپگریڈ پروگرام پلان ہے لیکن اس کو بھی آگے نہیں بڑھایا گیا ہے اسے بھی فائنلائز نہیں کیا جا رہا ہے آج کے سینیریو میں ہمیں سپر سکوئی اپگریڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس نئی اپگریڈ کو جلدی سے جلدی کر لیں اور وہیں جو چائنہ کے جے سکوئی فائٹر ایک کرافٹ کا ایک الیکٹرونک وارفیر ویرینٹ ہے جسے کہ جے سکوئی دی کہا جاتا ہے وہ بھی ہمارے لئے ایک بہت بڑا تھریٹ ہو سکتا ہے اس فائٹر جیٹ کو وہ سپریشن آف انیمی ایڈ فیرس سسٹم مشنز کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جسے کہ سیڈ مشنز بھی کہا جاتا ہے اس فائٹر جیٹ میں اس کے ونگ ٹپس کے اوپر پر الیکٹرونک وارفیر پورٹس لگائے جاتے ہیں اور اس میں انفریر سرچ انٹیک سسٹم نہیں لگا جاتا اور نہ ہی اس میں تھرٹی میلی میٹر کا کینل لگا جاتا ہے اسے خاص طور پر الیکٹرونک وارفیر کے لئے بنایا جاتا ہے ابھی ہماری ایئر فورس کے پاس ایسی کنفیگریشن وارا کوئی بھی اے کرافٹ موجود نہیں ہے اس لئے بھی یہ فائٹر جیٹ ہمارے لئے ایک چنتہ کا وشے بن جاتا ہے کیونکہ چائنہ کا یہ فائٹر جیٹ دوسرے فائٹر جیٹ کے ساتھ مل کر ہمارے ایڈ فینس سسٹم کے گینس سٹائک کر سکتا ہے اور انہیں نکارہ بھی کر سکتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چائنہ کا یہ سسٹین فائٹر اے کرافٹ بہت زیادہ سپیر فائٹر اے کرافٹ ہے لیکن اس میں جو نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہمیں پریٹ اکر دے سکتی ہیں اور اگر ہم اپنی کیویبیلٹی کو سمیں پر نہیں بڑھاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک چنتہ کا وشے بن سکتا ہے اس کے ساتھ ہی انڈین نیوی نے اپنے میگ ٹوئنٹی نائن فائٹر جیٹس کو نوردن سائٹر میں موگ کر دیا ہے جانے کہ وہ لداخ میں بھی ڈپلائی کیا جا سکتے ہیں اس سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر موڈی کا یہ کہنا تھا کہ ہماری آرم فورسز اپنے بیچ میں جانٹ نیس کو زیادہ بڑھائیں جانے کہ تینوں فورسز مل کر کام کریں اور اسی کام کو کرنے کے لیے ہمارے سی ڈی ایس وپن راوت نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ انڈین نیوی کے فائٹر جیٹس بھی انڈین ایر فورسز استعمال کر پائے گی جانے کہ جو نیوی کے مگ 29 کے فائٹر جیٹس ہیں وہ ہمارے انڈین مین لینڈ میں بھی استعمال کیے جا سکیں گے انڈین نیوی کے پاس ابھی تقریباً چالیس سے زیادہ مگ 29 کے فائٹر جیٹس کی فریٹ موجود ہے اور آئین ایس وکرم دردتے ایک رافٹ کیریر میں بیچ سے زیادہ مگ 29 کے فائٹر جیٹ ڈپلائی نہیں کیے جاتے ہیں اور جو باقی کے فائٹر جیٹ ہیں وہ ہمارے نیول فائٹر بیس جیسے کی آئین ایس ہنسا ہے اس میں ڈپلائی کیا جاتے ہیں ان رشن اوریجن فائٹر جیٹس کو ہم نے بہت لمبے سمیں پہلے رشیہ سے پروکیور کیا تھا ان فائٹر جیٹس کو ہم نے دو اے کرافٹ کیریئرز کے اوپر اپریٹ کرنے کے لیے خریدا تھا لیکن ابھی ہمارا آئین ایس وکرانٹ انڈیکٹ نہیں ہوا ہے تو تب تک ان فائٹر جیٹس کو لینڈ بیسز کے اوپر ہی ڈپلائی کیا گیا ہے اسی لیے ہمارے سی ڈی ایس وپن راوت نے یہ ناؤنس کیا تھا کہ اب انڈین ائر فورس بھی ان فائٹر جیٹس کو اپریٹ کر پائے گی اور اس کے ساتھ ہی کچھ گورمنٹ سورسز کا یہ کہنا ہے کہ ہماری وارشپس اور سمبرنس جو کی ویسٹن فلیٹ کی ہیں وہ انڈامان اور نیکو بار آئیلنٹ ٹیلیٹریز کے ساتھ ہی وار گیمز کر رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی خاص وار گیمز نہیں ہیں یہ ان کی ڈیپلائیمنٹ کا حصہ ہی ہیں ہماری نیوکلی سمبرنس جو کی آئین ایس چکرا ہے اور آئین ایس اریہنٹ ہیں وہ بھی اپنے ہاربر سے باہر ہیں اور وہ آپریٹ کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آئین ایس وکرمدتے ایک راوت کیریر اپنے کیریر بیلڈر گروپ کے ساتھ بھی ڈیپلائیمنٹ کے اوپر ہے اور حال ہی میں ہم نے جیسے کہ دیکھا ہے کہ کہ ایمیریکن سپر کیریر یو ایس ایس نیمت نے انڈین اوشن میں وزٹ کیا تھا تو ہم نے ان کے ساتھ بھی پیسج ایکسرسائز کی تھی اور آئین ایس وکرمدتے کو بھی ایمیریکن سپر کیریر کے ساتھ دیکھا گیا تھا اس کے ساتھ ہی ایک نئی خبر آ رہی ہے کہ ہم چار اور سب کلر پی ایٹ آئی اے کرافٹ خریدیں گے جو کی اگلے سال ہمیں مل جائیں گے اور اس کے بعد سکس اور ایس ای اے کرافٹ کو خریدنے کا پلان بھی ہے ہمارے دیش کے لانگ رینج انٹی سنمرین ریکنسنس سربلینس اینڈ الائٹرونک جیمیگ کیویبیٹیس والے پی ایٹ آئی اے کرافٹ کو اب لداخ ریجن میں بھی ڈپلائی کیا جا سکتا ہے ہمیں چار اور پی ایٹ آئی ملٹی مشن اے کرافٹ امریکہ سے اگلے سال تک مل جائیں گے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہی ایک اور آپشن بھی ہے کہ ہم بوئنگ سے سکس اور ایس اے کرافٹ خرید سکتے ہیں جو کہ دوزار اکیس تک نیگوشیٹ کیا جا سکتے ہیں اس اے کرافٹ کو انٹی سنمرین وارفر کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ اے کرافٹ منا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ریکنسنس اور سرولنس کے لیے بھی اس اے کرافٹ کو بیسٹ اے کرافٹ منا جاتا ہے یہ تقریباً وان ہنڈر ٹوئنٹی نائن سونوں بوئیس کو کیری کر سکتا ہے جس کی مدد سے یہ سنمرینز کو لوکیٹ کر سکتا ہے جس کی مدد سے یہ بہت زیادہ ڈیڈلی سنمرینز کلر اے کرافٹ بن جاتا ہے جو کی انٹی شیم مسائلز کو بھی لانچ کر سکتا ہے یہ ہارپن بلوک ٹو اے لانچڈ مسائلز کو بھی کرے کر سکتا ہے اور لائٹ ویٹ ٹورپیڈوز کو بھی کرے کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ابھی ایسی خبر آئی تھی کہ یہ امریکہ کی نیکس جنریشن کروس مسائل کو بھی کرے کر سکتا ہے جو کی ایک انٹیشم مسائل بھی ہے اس مسائل کے آ جانے کے ساتھ یہ ایک کرافٹ اور جدہ پاورفول ہو جائے گا اس کی رینڈ بائیس سو کلومیٹر تک بتائی جا رہی ہے اور اس کی میکسیم سپیڈ فور ہنڈر نائنٹی نوٹس یعنی کی سیون ہنڈر ایٹی نائن کلومیٹر پر آرکی بتائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ایسی خبر آئی ہے یہ ایسٹر لڈاک ایریا میں استعمال کیا جائیں گے اسی ریکوائرمنٹ کے لیے دی آر ڈیو نے اپنے بھار درونز کو پروائیڈ کیا ہے بھارت درون کو چنڈگر بیس لیبوریٹری نے ڈیویلپ کیا ہے جو کی دیفنس ریزر چینڈ ڈیویلمنٹ اور ارگنیزیشن کی ایک لیب ہے بھارت سیریز کے یہ درون ورلڈ کے سب سے زیادہ ایجائل اور لائٹ سروجنس ڈرونز میں سے ایک ہیں اسے ڈی آر ڈیو نے انڈینسری ڈیویلپ کیا ہے ڈی آر ڈیو کہنا ہے کہ یہ درونز شوٹے ہیں لیکن بہت زیادہ پاورفول ہیں اور یہ خود کام کر سکتے ہیں بہت زیادہ ایکوریسی کے ساتھ یہ ہر طرح کی لوگیشن کے اوپر کام کر سکتے ہیں ان میں یونی باڈی بائیومیٹک ڈیزائن ہے اور اس میں اڈوانس ریلیس ٹیکنالوجی ہے جو کی سروجنس مشن کے لیے ایک بہت زیادہ طاقتور کامبینیشن بن جاتا ہے اس ڈرون میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی استعمال کیا گیا ہے جس کی مدد سے یہ فرینڈز یا فوک کو بھی ڈریکٹ کر سکتی ہے ان ڈرونز کو ایسے بنایا گیا ہے کہ یہ بہت کم ٹیمپریچر والے ایریا میں بھی کام کر سکیں جانے کہ یہ کولڈ ویڈر ٹیمپریچر میں بھی کام کر پائیں گے جیسے کے لیے داکھ ریجن میں ہے یہ ڈرون ریال ٹائم ویڈیو ٹرانسمیشن بھی پروائیڈ کر سکتا ہے جس کی مدد سے اگر ہم نے کوئی مشن کرنا ہو تو ہمیں اس کی لائی فیڈ اس ڈرون کی مدد سے ملتی رہے گی اور اس کے ساتھ ہی اس ڈرون میں بہت زیادہ اڈوانس نائٹ ویڈن کے بیلٹیز بھی ہیں اور یہ شپے ہوئے ہیومنز جانے کی شپے ہوئے سورجرز کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے جو کی بہت زیادہ گنے جنگلوں میں بھی شپے ہوئے ہوں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واشنگ دس ویڈیو جاہند وندے مات